بولنگ لی موڈل اور نیوگیشن موڈل بوٹھار ویلی موڈل دانچوں رنہیت سکے یاری کمیم ویسنس موڈل اسپیشلی نوویس انترپنور اسلام علیکم یہ ہے ہمارا آج کا موضوع یہ لیکچر خاص طور پہ کافی اہمیت کا حامل ہے ان لوگوں کیلئے جو پہلی مرتبہ بزنس کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں اور بزنس کی دنیا سے بلکل نابلد ہیں اور بلکل نئے ہیں یا پھر پہلے سے بزنس کر چکے ہیں لیکن اب ایک ایسے آئیڈیا پر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک ایسی تھیلڈ میں شروعات لینا چاہ رہے ہیں جس میں انسرٹینٹی کا فیکٹر زیادہ ہے یا اس کی نیجر ڈسٹرپٹیو ہے یا ان کی معلومات ان کے ایکسپیرینسز اور ان کے نیٹورٹس اس فیلڈ کے اندر انتہائی محدود ہیں ایک بڑا مسئلہ جو نئے سٹارٹرز کے لیے بزنس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے یا نوویس انٹرپنور اگر ہم ایک فارمل اس کے لیے ٹرمنالجی یوز کریں وہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور ہم کسٹمرز کیسے بنائیں اور ہم اپنا بزنس موڈل کیسے بیلڈ کریں تو بزنس شروع کرنے کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے اس میں ہم نے جو انٹرپنوریل مائنسیٹ یا ایکسپرٹ انٹرپنورز کی جو اپروچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ بات کی کہ سب سے محفوظ راستہ اور آسان راستہ ایک نوویس انٹرپنور کیلئے اس کی ریسورسز سے شروع کرنا ہے یعنی اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے اس کی ریسورسز ہونی چاہیے جو اس کے پاس اویلیبل ہے اور ہر شخص جو ہے وہ ریسورسفل ہے تو آپ اگر ہم اس بزنس موڈل کینویس کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ریسورسز جو بیلڈنگ بلوگ ہے اس سے سٹارٹ لیں اس میں who i am what i know whom i know ان سوالات کے جوابات دیں اور یہاں سے آپ کو اپنے possibilities کا نظر آئے گا کہ ان ریسورسز کو سامنے رکھ کر میں کیا کام کر سکتا دو تین چار آئیڈیاز بس آپ کو اپنی ریسورسز سے مرج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ان میں سے کسی ایک آئیڈیا کو اپنی مرضی کی بنیاد پر اپنے پیشن اپنے شوک کی بنیاد پر آسانی کی بنیاد پر جس طرح آپ چاہیں اس کو سیلیکٹ کریں اس کو لے کر آپ شروع کریں تو وہ جو آئیڈیا ہے وہ جو پروڈکٹ ہوگی یا کوئی سرویس ہوگی وہ آپ کا ویلیو پروپوزیشن بن جائے گا اور اب ہم آتے ہیں کہ جب آپ کا ویلیو پروپوزیشن بن گیا کوئی بھی ایک آئیڈیا آپ نے سیلیکٹ کر لیا کی ریسورسز آپ نے پہلے جو آپ کا برڈن ہینڈ ہے آپ کی ریسورسز نے وہ سٹارٹنگ پائنٹ تھی وہاں سے آپ کو ویلیو پروپوزیشن مل گیا ویلیو پروپوزیشن کے لیے اب آپ کوئی کسٹمر سیگمنٹ ڈھونڈیں کوئی ایسے لوگ ڈھونڈیں جو آپ کی پروڈکٹ آپ کی سرویس کے اندر انٹرسٹڈ ہوں جن پر آپ یہ پروڈکٹ بیش سکیں یعنی تھرڈ سٹیپ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو بیلڈنگ بلوک کے کسٹمر سیگمنٹ کا اس کو آپ نے طے کرنا ہے تو اس پر جانے سے پہلے میں ایک بڑے امپورٹنٹ مارکٹنگ کی کانسیپ کو ڈسکس کروں گا جس کا نام ہے باولنگ الے موڈل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گیم ہے باولنگ کی جس میں انڈور گیم ہے جس میں ایک طرف کو بہت ساری بوتل نمہ اشیاء کو رکھا ہوتا ہے ایک تکونی سی شکل کے اندر ان کو تکونی ترتیب میں ان کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف سے ایک بندہ جو ہے ایک باول کو اٹھاتا ہے جس کے اندر تین یا چار سراخ ہوتے ہیں یا دو سراخ ہوتے ہیں ان سراخوں میں جو باول کے سراخ ہیں ان میں سنگلی ڈال کر اس کو وہ اٹھاتا ہے اور چند قدم لے کر ان بوتلوں کا نشانہ وہ لیتا ہے اور اس کو اس طریقے سے پھینکتا ہے کہ وہ ان بوتلوں کے اندر ایک ایسی جگہ پر جا کر لگے کہ جس کی وجہ سے سارے بوتلیں جو ہیں وہ گر جائیں اور اس کو میکسیمم پوائنٹ جو ہیں وہ حاصل ہوں اب باولنگ الے کے اندر ایک ٹکنیک استعمال کیاتی ہے اس میں جو شخص اس باول کو پھینکتا ہے اور اس کے سامنے دس بارہ یا چودہ یا جتنی بھی بوتلیں اس کے سامنے ہوتی ہیں جو اس کا ٹارگٹ ہوتی ہے تو وہ ان سب کا نشانہ نہیں لیتا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام بوتلوں کو گرا دے لیکن نشانہ لیتے وقت وہ کسی ایک ایسی بوتل کا نشانہ لیتا ہے کہ جس کو باول جا کر ہٹ کرے اور جب باول اس کو ہٹ کرے تو وہ بوتل گرے اور بوتل کے گرنے کے ساتھ دوسری بوتل بھی اس کے ساتھ گرے پھر تیسری گرے پھر چوتھی گرے پھر پانچھویں گرے پھر آٹھویں نومین دسویں اور اس کے ساتھ ساتھ بول بھی اپنا کردار ان بوتلوں کی گرنے کے اندر ادا کرے یعنی بول اس بوتل کو ٹچ کرتا ہے بوتل بھی گرتی ہے اس کے ساتھ دوسری بوتلوں کی گراتی ہے اور پھر بول بھی ایسی سمٹ میں چلتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ باقی بوتلوں کو گراتے جاتا ہے اور اس طرح تمام بوتلیں اس ایک پہلی بوتل کی وجہ سے اور دوسرا اس بول کے لگنے کی وجہ سے گرتی ہیں یہ بولنگ الے موڈل انتہائی اہم ہے کسی بھی نوویس آنٹیپنور کو اپنے کسٹمر سیگمنٹ کو اپنے نئے بزنس کو کے حوالے سے کسٹمرز کو تلاش کرنے میں کسٹمر کو بنانے میں تو ہم نے یہ بات کی کہ آپ سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں تو ہم نے ایک بات کی کہ آپ کی رسورسز سے شروع کرنے کی رسورسز سے آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا وہ آپ کا ویلیو پروپوزیشن ہوگا اب وہ ویلیو پروپوزیشن آپ نے سیل کرنا ہے سیل کرنے کے لیے آپ وہ کسٹمر سیگمنٹ ڈوننا پڑے گا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے نیٹورک کے اندر اپنی فیملی کے اندر اپنے دوستوں کے اندر لوگوں سے بات کرنی ہے ان سے آس کرنا ہے اور کسی ایک ایسے کسٹمر کو کسی ایک ایسے شخص کو ڈوننا ہے جو آپ سے کسی بھی درجے میں وہ پروڈک یا سروس خریدنے میں امادہ ہو جائے اور آپ نے اس فرس کسٹمر کو اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس کو سرپ کرنا ہے اور وہ آپ کی پہلی سیڈی ہے آپ کا مقصود تو یہ ہے کہ آپ کافی سارے کسٹمر کو ٹارگٹ کریں اور ان کے ساتھ ان کو اپنی پروڈک کو بیچیں لیکن آپ سب کو ایک وقت میں فوکس نہیں کر سکتے آپ نے کسی ایک کسٹمر کو سب سے پہلے پکڑنا ہے اس کے باتوں کو سننا ہے اس کو آس کرنی ہے اس پر اپنے پروڈک یا سروس کو سیل کرنا ہے جب وہ پہلا کسٹمر آپ کی سروس سے آپ کے پروڈک سے خوش ہو جائے گا اس کو استعمال کرے گا اپنے استعمال میں لائے گا وہ پروڈک اس کے لئے ویلیو کریئٹ کرے گی تو وہ اپنے ساتھ کے بہت سارے لوگوں کو آپ کے بارے میں اچھی رائے دے گا جس کو ہم کہتے ہیں ورڈ آف ماؤت جنریٹ کرنا تو آپ کے پروڈک یا آپ کے بزنس کا آپ کے سٹارٹ اپ کا ورڈ آف ماؤت کریئٹ ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح جب آپ نے ایک کسٹمر کو آپ نے سب سے پہلے سروس کیا اس پر اپنی پروڈک کو بیچا تو اس کو سروس کرنے کے بعد اب آپ کسی دوسرے کسٹمر کی تلاش میں نکل جائیں اور اس طرح آپ کو ایک اور کسٹمر مل جائے گا یا پھر آپ کو وہی کسٹمر آپ کو ایک اور کسٹمر دے دے گا وہ آپ نے اپنے آپ کو اپن وائن رکھنا ہے اس طرح کرتے کرتے دوسرا کسٹمر آپ کو ملے گا اس کو آپ سروس کریں پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ وائن پچھٹا اس طرح کرتے کرتے آپ کی کسٹمر بیس بڑھنا شروع ہوگی لیکن یہاں پر ہم نے آپ کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ بولنگ الے موڈل کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے ایک کسٹمر چوز کریں اور اس ایک کسٹمر کی ضروریات کو پورا کریں اس پر اپنی پروڈک یا سروس کو بیچیں ایک وقت میں بہت سارے کسٹمرز کو انگیج نہیں کرنا ایک وقت میں بہت سارے کسٹمرز کو انگیج کرنا اس کی صلاحیت ایسا ایسا آپ کے اندر آپ کی ٹیم کے اندر اور آپ کے بزنس کے اندر ایسا خود بہت پیدا ہوتی جائے گی آپریشنز کو ایکسپینڈ کرنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن ایک کام کو شروع کرنا اس کی بنیاد اچھی ڈالنا یہ ایک اہم کام ہے اور ایک مشکل کام ہے اور یہ کام انتہائی فوکس مانگتا ہے ایک تو آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ آج موڈل ہم نے سمجھایا کہ آپ نے بالنگ الے موڈل کو یوز کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک کسٹمر کو آپ نے چوز کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنی پورڈک یا سروس کو سیل کرنا ہے تو اس طرح آپ کا ایک کسٹمر سیگمنٹ بیلڈ ہو جائے گا تو ابھی نائن جو بیلڈنگ گلوکس ہیں ان میں سے ہم نے تین کو ٹچ کیا لیکن جب آپ کسٹمر ایک کسٹمر کو آپ نے سلیٹ کیا اس کے ساتھ آپ نے بات چیت کی تو اس کے ساتھ آپ کی ریلیشن بھی بیلڈ ہو گئی تو آپ کی ریلیشنشپ بھی بن گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چینلز بھی بیلڈ ہو گئے کہ آپ نے اس کو کسی طرح کمیونیکیٹ کیا ہوگا خود ملے ہوں گے فیس بک سے ملقات ہوئی ہوگی ویٹس ایپ پہ آپ سے ملقات ہوئی ہوگی کسی آگ جاتے ملقات ہوئی ہوگی فیملی کا بندہ ہوگا پھر آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوگا خود آپ نے بیجا ہوگا کسی راستے سے کسی انڈیریک راستے سے دیا ہوگا سیل اکامپلش کی ہوگی یعنی آپ نے جو ہے وہ ڈیل کو کلوس کیا ہوگا اسی طرح اس طرح آپ کی کی ایکٹیوٹیز بھی سامنے آگئی ہوں گے کہ اس ویلی پروپوزیشن کو کریئٹ کرنے میں اس کسٹمر تک پہنچنے میں اس کو سرب کرنے میں کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز آپ نے کیوں گے اور یہ کسٹمر آپ کا پارٹنر بھی بن گیا ہے ایک درجہ میں کہ یہ سبب بنا ہے آپ کے بزنس کو عملی جہاں پہنانے کا یہ آپ کا سفر اس نے شروع کر دیا وہ آپ کا مددگار ہے وہ پہلا آپ کا کسٹمر ہے اس نے آپ کو ہیلپ کی ہے اس طرح آپ کا تھوڑا بہت کاؤس ٹرکچر بھی بیلڈ اپ ہو جائے گا لیکن کیا یہ جتنا بھی چیزیں ہیں جو اس پہلے کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن میں آپ کو حاصل ہوئی ہیں دو کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن میں آپ کو حاصل ہوئی ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت اپنے بزنس موڈل کے بارے میں پتا چلا اپنی ریونیو سٹریم کے بارے میں پتا چلا تو کیا یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو یعنی کسٹیس کے کسٹمر اور بھی ہیں یا آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کسٹمر ریلیشنشپ کے اندر ایک ریلیشنشپ کی بجائے دو تین چار قسم کی ریلیشنشپ رکھنے پڑیں گی ایک ریونیو سٹریم کی بجائے دو تین چار قسم کی ریونیو سٹریم رکھنے پڑیں گی اور پارٹنرز کو لانا پڑے گا کیونکہ آپ نے گروہ کرنا ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس حوالے سے آپ نے اپنے آپ کو اپنے رکھنا ہے یعنی آپ نے اپنے بزنس موڈل کو اتنا سٹرنٹھن کرنا ہے کہ وہ ایک بڑے پرمانے کی اوپر ورکیبل کنڈیشن کے اندر آ جائے اور آپ ایک بڑی کسٹمر بیس کو سر کر سکیں اپنے ویلیو پروپوزیشن میں پروڈکٹس اور سرویسز کو بڑے پرمانے کی اوپر پروڈیوز کر سکیں پروڈکشن کر سکیں اس حوالے سے ہم جو ہے اج آپ کے ساتھ دوسرا ایک اور موڈل جو ہے جو کہ ایک مارکٹنگ کا موڈل ہی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اورپنوریل مارکٹنگ یا ایڈوانس جو مارکٹنگ ہے اس سے وہ تعلق رکھتا ہے یہ جو موڈل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے نیویگیشن موڈل نیویگیشن کہتے ہیں کہ نیویگیشن کرنا فروم پوائنٹ اے تو پوائنٹ بی پوائنٹ بی تو پوائنٹ سی اور اے تو بی بی تو اے اے تو بی بی تو اے this is known as نیویگیشن to travel from to navigate from a point to another point تو اب ہم نے ایک تو چیز ہے کہ آپ کی سفر کی شروعات ہوگی آپ نے ریسورسے سے شروع کیا ریسورسے سے آپ کو ویلیو پروپوزیشن تھوڑا تھا پتا چلا آپ نے کسٹمر کو وہ سیل کیا آپ کا سٹارٹ ہو گیا آپ نے بالنگ لے موڈل کو یوز کر کے سٹارٹ لے لیا لیکن یہ ایک سٹارٹ ہے لیکن اس سٹارٹ کے ساتھ ساتھ اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس بزنس موڈل کو تھوڑا ایوالو کرنا ہے تاکہ آئیسہ ایسہ اس کے اندر ایک سٹرینٹ آتی جائے وہ روبسٹ ہو اور وہ مختلف پہلوں سے اپنی ہر ڈیمینشن کے اندر گرو کرے آئیسہ ایسہ وہ گرو کرے تو ہمارا جو نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کے اندر اب ہم نیوگیشن موڈل کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے جزاک اللہ